بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ورز آپ؟ امید کرتی ہوں آپ بلکھل ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اوبیز بونگ کی چینل یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں دے گی بیف گوشت کی ریسکی جو بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی زبردست ہے اس کے لئے ہم نے ایسے بونگ کا گوٹ لیا ہے سبا کلوں کے قریب 3 ڈرمینے سائز کی پیاس گیا اس کا ہمیں ٹھیکی بھی کٹ دیا دھائی بھی کٹ دیا نمیق ایسے بھی کٹ دیا 1 چاہ بیف گوشت سے ایک چمل ہٹی ہوئی لال میٹس 1 چاہ بیف گل 1 چاہ بیف گل 1 چاہ بیف گل 2 چاہ بیف گل 2 چاہ بیف گل 3 ڈرمائب سباز میٹس سوال میٹسے ایک کھانے کا چمچ نمک دو کھانے کا چمچ ہم نے دھنیا کاٹ لیا ہے اب ہم پین کو چولے پر رکھ لیں گے اور ایک کپ آئل کا ڈال دیں پین کو چولے پر رکھ لیا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے پیاس پیاس کو ہم اچھے سے پرائی کر لیں گے دھنیوٹ یہاں ہمارا ہے اسے لائٹ براون ہلکہ سا بسم اس کا کلر چینج کرنا ہے اس کو زیادہ براون نہیں کرنا یہ دیکھیں اس رنگ کا کلر ہونا چاہیے پیاس کا اور ہم اس میں شامل کردیں گے اس میں شامل کردیں گے ٹھیک ہے دیکھیں گے ملک گوشت پانی پانی میں سکتا ہوں اچھے طریقے سے ڈرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں گولس ہمارا اچھے طرح سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے لہسن اور ادرک کا پیش شامل کریں گے اب اس کو اچھے طرح سے بھون لیں گے جا کہ اس کا لہسن کا سچا پن جو اچھی طرح سے پتم ہو جائے اچھے طریقے سے اس کو بھوننا ہے اور تیز آنچ پہ اس کو بھوننا ہے جب تک ہم اس کا گوشت کا اور لہسن کا کچھا پن نہیں ختم کریں گے تو ہمارا جو گوشت ہے بلکل اچھا نہیں بنے گا اس میں سے گوشت کی smell آئے گی چاہے آپ بعد میں اس کو جتنا مرضی وہ کر لیں بھون لیں اس کو اچھے طرح سے اس کے گوشت کے پانی کو بھرائے کرنا ہے تاکہ اس کی گوشت کی smell جو ہوتی ہے وہ اچھے سے دور ہو جائے یہ دیکھیں گوشت ہمارا اچھی طرح سے پھرائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی کافی چینج ہو چکا ہے اس سے پتہ چوتا ہے کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھے سے پھرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے نمک یہ سارے مسالے شامل کریں گے یہ کٹی ہوئی لال میچ ہم نے اس میں شامل کی ہے یہ دیکھوں میں یوز کی جاتی ہے اسی سے اس کا دیکھوالا ٹیسٹ آئے گا تماماٹو شامل کریں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو دیکھی لال میچ بھی کہا جاتا ہے خوٹی بھی لال میچ کو اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے ڈریا اڈریا پیching جو لوگ اپسان نہیں کرتے یہ ترجmpاء کی مٹو دیگی بیف گوشت کو جنہوں نے جڑ پر تیار کرنا ہے وہ ککر میں پریشر ککر میں بھی اسی ریسپی کو فولو کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو ادت گلاس پانی کے اس کو اچھے طرح سے مکس کر کے دو گلاس پانی کے ہم نے شامل کر دی ہیں اب ہم اس کو بلکل لو فلیم پہ پہلے اس کو پکنے دیں گے اچھی طرح سے پھر اس کی اس کی لو فلیم کر کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے کبر کر کے اس کی فلیم کو لو کر دیں گے یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب یہ پانی ہے اس میں ہم اس کا چولہ تیز کر دیں گے اور پانی کو پشک کر لیں گے اچھی طرح یہ دیکھیں پانی ہمارا دہی کا کافی برائے ہو چکا ہے اب ہم اس کی اندر شامل کریں گے دہی اچھی طریقے سے پھینکے اس کو مکس کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے تیز آنٹ پہ بھون لیں گے پانی ہمارا دہی کا کافی برائے ہو چکا ہے برائے ہو چکا ہے اس سے پہ آکے آپ نے اس میں ڈالا ہے آدھا چمچ پشکو کے لیے کرائی گوش کا مصالہ یہ میں انگریڈینٹس میں دکھانا گول گئی تھی اور آدھا چمچ جس میں ڈالیں گے جرم سالا پہ اچھی طرح سے دہی کا پانی اب رائے کر لیں گے پیرائی گوش کا مصالہ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں آپ کو پسند تو آپ نہ ڈالیں اس سے بلکل آپ کو دیکھ جیسے دیک ہی ہوتا ہے بلکل ویسے ہی آپ کو اس کا ٹیسٹ آئے گا اچھی طرح سے اس کو گھون لیں گے دہی کا پانی جو ہے اچھی طریقے سے پرائے کر لیں گے بیپ جو ہے میں نے اس میں 90% اس کو میں نے ڈالیا ہے ابھی تھوڑا سا یہ کھڑا 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 ہے یہ تھوڑا سا نہیں ہے ہاڑ ہے تھوڑا سا اب میں اس کو بھون کے اچھی طریقے سے اس کو میں 15 سے 20 منٹ کے لئے اس کو دم پہ رکھوں گے اگر ہم پہلے سے اس کو اچھی طرح سے گھلا لیں گے تو سارا گوش ہمارا بنائی کی وقت ٹوٹ جائے گا میں اس ہی طریقے سے بناتی ہوں اس کو تھوڑا سا 90% گھلا کے بعد میں میں اس کو دم پہ رکھتی ہوں سارا پانی ڈال کے اس طریقے سے بھی آپ بنا کے دیکھیں بہت ہی مزے کا بنی رہا بھی بیپ جو ہے وہ بھی ہماری جو گھوٹیاں وہ بھی ہماری ثابت رہیں گے اور گلاوہ بھی بہت اچھا سا ہوگا یہ دیکھیں گھوش ہمارا اچھی طرح سے یہ رہیں اتنا اچھا بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک گلاس پانی اب ہم اس کو رکھ دیں گے 20 سے 15 منٹ 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو بلکل دم پہ رکھیں گے ہمارا غلنے کا وہ بھی سوفٹ ہو جائے گا اچھی طرح سے غل جائے گا اور ہماری یہ جو مسالہ ہے وہ بھی اچھے سے تیار ہو جائے گا اب ہم اس کو پور کر کے 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ گئیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا ہماری ڈیگی ڈیگی بھی پہو سوڑی گریو ہے یہ مایر Proteel اس کے اندر ہم شامل کریں گے چولا بند کر دیں گے دھنیا شامل کریں گے سبز میٹ شامل کریں گے لیمن سلائز شامل کریں گے اب اس کو ہم اپنی لیٹ میں نکال لیں گے سلائز شامل کریں گے ایسی زیادہ مارے دیکھیں کتنا اچھا اس کا مسالہ تیار ہوا ہے آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں آپ خمیری روٹی کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزہ آپ کو داپٹوں میں بنائیں اید پہ جیسے ہی داری ہے آپ اس کو داپٹوں میں بنائیں تو بہت زیادہ پسند آئے گا سبکو یہ دیکھیں ہمارا بیف کورما ہمارا رڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا زبادہ دس مزے کا دیکھنے سے یہ بہت اچھا لگ رہا تو کھانے میں کتنا اچھا ہوگا آپ اس کو ضرور ایک پر ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ